کائنڈلی سبسکرائب در کتاب ویڈیا اور پریس در بیل آئیکن سو دیر دو نیور مسس اینی اپلیٹ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ میں سے میکسیمم کی انگلیاں یورپ کی طرف اٹھیں گی اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے مگر اگر گیر مسلم ممالک میں سب سے خیر خواہ ملک کا پوچھا جائے تو زیادہ تار لوگوں کا جواب چائنہ ہوگا کیونکہ چین کی دوستی کی مثال دینے کے لیے ہمالیا کی چوٹی اور سمندر کی گہرائی کا استعمال اکثر کیا جاتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں یورپ میں پھر بھی یومن رائٹس اور فیڈم آف سپیٹ جیسے کونسپس پائے جاتے ہیں مگر چائنہ میں اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور سپیشلی اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر تو ان سب چیزوں کو بھول جائیں چائنہ کے صوبے شنشانگ میں موجود ویگن مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو ہٹلر نے جنگ عظیم دوم کے دوران یہودیوں کے ساتھ کیا تھا اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے اسے اور اسے گلت ہی پرانونس کیا ہوگا خیر جو بھی ہو اس صوبے کے مسلمانوں کا جبرن مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے رمضان المبارک کے دوران انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کا نام مسلمانوں والا بھی نہیں رکھ سکتے داری نہیں رکھ سکتے اور اگر کسی کی پہلے سے داری ہے تو اسے زبردستی موند دیا جاتا ہے ان کے ڈینے سیمپلز لیا جا رہے ہیں ان کا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کمیونسٹ بنایا جا رہا ہے ان کے گروں سے اسلامی ریٹریچر اٹھا لیا جاتا ہے اور زبردستی ایسی کتابیں بڑھائی جاتی ہیں جس میں کمیونزم کے سمراد لکھے گئے ہوں ان کو ایسی موویز دکھائی جاتی ہیں جس میں چینی صدر شی چنگ پنگ کو ہیرو دکھایا گیا ہو ان کو مسلمان سے کمیونسٹ بنانے کی حد کوشش کی جا رہی ہے ان کے بچوں کو زبردستی ایسا نصہ پڑھایا جاتا ہے جس میں اسلام خالف نظریات ہوں ان کو ان کا کلچر فالو کرنے سے رکا جاتا ہے چائنہ کی نزدیک مذہب ایک ذہنی بماری ہے کیونکہ چائنہ کے لوگ نعوذ بلہ خدا کی وجود کے انکاری ہیں اور مذہب اور خدا نام کی کوئی چیز وہاں نہیں پائی جاتی جین کے صوبے شن شیانگ میں ہر سو میٹر بعد ایک سی سی ٹی وی کیمیر لگا ہوتا ہے جو فیس سکین کرتا ہے وہاں رہنے والے بیگر مسلمانوں کو ہر وقت اپنی ایڈی اپنے پاس رکھنا ہوتی ہے کوئی بھی پولیس والا کبھی بھی کسی بھی جگہ ان کی تلاشی لے سکتا ہے جب وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں ان کے بیک چیک کیا جاتے ہیں ان کی باری کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے حتیٰ کہ مبائل فون تک چیک کیا جاتے ہیں اگر کسی مسلمان کو روز مرہ استعمال کے لیے ایک چاکو کی ضرورت ہو تو تب بھی اسے باری برکم چیکنگ سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کی آئیڈی بھی اس چاکو پر لکھی جائے گی اس طرح ہر انسان پر مکمل نظر رکھی جاتی ہے اور اس کی نکلو حرکت کا مکمل جائزہ کرنے کے بعد ان کو ریٹنگ دی جاتی ہے سیف، نارمل اور ڈینجرز کی پھر ریٹنگ کے حساب سے اس پر نظر رکھی جاتی ہے اسے سفر کی اجازت ہوگی یا نہیں وہ کرز لے سکے گا یا نہیں سب اسی ریٹنگ سے تیع کیا جاتا ہے ٹائلٹ میں ٹائلٹ پیپر سے لے کر آفیس کی بیلڈنگ اور ایٹی ایم تک رسائی سب فیشل ریکوگنیشنز کے بعد ملتی ہیں چین نے تقریباً دس لاکھ مسلمانوں کو بغیر کسی مقدمے کے ہٹلر کے طرز کے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا ہوا ہے جسے چینی حکومت ری ایڈوکیشنل کیمپس کا نام دیتی ہے اور ان کیمپس کا سائز روز بروز برتا ہی چلا جا رہا ہے ان کیمپس تک میڈیا کو بھی رسائی نہیں دی جاتی اور ان کی سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی جاتی ہے چین کے صوبے شن شانگ جس میں ویگر مسلمانوں کی کسیر تعداد دہتی ہے اس علاقے میں چین نے بہت زیادہ پولیس کو ڈیپلائی کیا ہوا ہے اور پولیس کی تعداد بھی دن بہ دن برتی چلی جا رہی ہے ہر گلی ہر چوک میں پولیس کی چوکی قائم کی جا چکی ہے اور مسلمانوں پر کری نظر رکھی جاتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین یہ سب کیوں کر رہا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شن شانگ ہمیشہ سے چین کا حصہ نہیں تھا انیس سو انچاس میں موزے تنگ نے سوویت یونین کی فوجی مدد سے اس علاقے پر قبضہ کر کے اسے چین میں شامل کر لیا تھا اور یہاں کے لوگ اس قبضے کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس لئے چین اس علاقے میں کوئی الہدگی پسند تحریک اٹھنے نہیں دینا چاہتا دوسری بڑی وجہ اس علاقے میں پائے جانے والے منورلز ہیں اس علاقے میں تیل گیس اور کوئلہ کے ایک کسیر زخائر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے چین مسلسل اس علاقے پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں تیسری وجہ سی پیک ہے سی پیک پاکستان سے ہوتا ہوا اس علاقے سے گزرتا ہے اور اگر یہ صبح چین کے ہاتھ سے نکل گیا تو سی پیک والا خواب ادورہ رہ جائے گا اسی لئے جب سے سی پیک منصوبے پر عمل درامل شروع ہوا ہے تب سے ویگر مسلمانوں کی زنگی بھی اجیرن ہوئی پڑی ہے مزید شنشان کی سرحد آٹھ ممالک سے ملتی ہے جن میں افغانستان بھی شامل ہے چین کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ویگر مسلمان افغانستان سے مدد لے کے یہ صبح آزاد ہی نہ کروالیں اس لئے چین افغانستان میں بھی اپنا ایک فوجی اڈا بنا رہا ہے جو شنشان کے قریب ہیں دوہزار ایک میں نائن الیون کے بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر شروع کی اس طرح کی وار آن ٹیرر چینہ نے بھی صبح میں شروع کر دی اور ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے اور ہیومن رائٹس کے چیمپین مغربی ممالک بھی ویگر مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں بول رہے چین کے مطابق اس سیجن میں کچھ الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور کچھ دہشتگرد اس سیجن میں رہتے ہیں اس لئے چینی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے اس کے علاوہ چائنہ کی یہ کوشش ہے کہ اس سیجن میں زیادہ سے زیادہ ہان لوگ ہوں اور کم سے کم مسلمان ہوں ہان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اصل چینی ہیں انیس سو انچاس میں اس سیجن میں تقریبا 32 لاکھ مسلمان تھے اور 1.5 لاکھیں قریب ہان چینی تھے مگر اب اس سیجن میں 41 فیصد ہان لوگ ہیں اور 47 فیصد مسلمان ہیں اس علاقے میں بہت تیزی سے ہان لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اس علاقے میں سی پیک کی وجہ سے تیزی سے ترقی ہو رہی ہے مگر اس کا فائدہ ان ہان چینیوں کو ہو رہا ہے جو ریسنٹلی اس علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں جتنی بھی جابز کیریٹ ہو رہی ہیں وہ سب ہان چینیوں کو ہی مل رہی ہیں اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویگر مسلمانوں کی اس نسل کشی پر مگر بھی موالک کے ساتھ ساتھ مسلم موالک چوب کیوں ہیں پاکستان اور ترکی مسلمان کے ساتھ ہر مشکل میں خڑے ہوتے ہیں تو پھر ویگر مسلمانوں کے لیے پاکستان اور ترکی کیوں نہیں بولے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلم موالک چین کے ساتھ بہت اچھے اکانومک تعلقات ہیں اور باقی مسلم موالک چین کے کرزے میں ڈوبے ہیں اس لیے کوئی بھی ملک پاکستان اور ترکی سمید ویگر مسلمانوں کے لیے نہیں بول رہا موسیقا